ہمارے سوپیہ فرماتے ہیں جو محبتِ حسین میں محبتِ اہلِ بیت میں آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا کل آٹھ محرم نو محرم دس محرم آپ حضرات عبادتوں کا سلسلہ جاری کریں گریبوں کو صدقہ دے یتیموں کی مدد کریں شربت کا احتمام کریں نیاز کا احتمام کریں نو اور دس محرم کو روزہ رکھیں اس روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں اس کو ایک سال کی روزے کا ثوابتہ فرماتا ہے یا اس کے ایک سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اس لئے روزوں کا احتمام کریں خواتین سے بھی گزارش ہے کہ نو اور دس محرم کو ضرور روزہ رکھیں ان راتوں میں عبادتوں کا احتمام کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر دروش شریف ہے دروش شریف پڑھیں جو لوگ اب تک نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے پابند بنیں شروع کریں جس عبادت کو بچانے کے لیے کربلا کے تاجدار نے قربانی دی ہے آپ اس عبادت کی طرف آئیں آج سے پہلے گناہ کرتے تھے نشہ کرتے تھے چوری کرتے تھے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے ان سارے جرائم سے توبہ کر کے سچی حسینیت کی طرف آئیں طریقے پہ گزارو یزید بن کر زندگی مت گزارو یزید کی تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا آج بھی میرے امام کے ڈنکے بج رہے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ سب عبادت کی طرف آئیں آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا امام پاک کی محفل میں آج سچی توبہ کرلو بدل جاؤ زندگی کو تبدیل کرلو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں اللہ ہو اکبر اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے سوپیہ فرماتے ہیں جو محبتِ حسین میں محبتِ اہلِ بیت میں آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا اس لئے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور پھر یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پر وہ اچانک حادثہ ہو گیا اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ زبا کرتے ہیں وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا یہ دددس دل تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے میں کربلا ہو گیا تھا جتنے میں اونٹ زبا ہوتا ہے اتنے میں وہ بات طرح کے ٹکڑے ہو گئے تھے بس بات کھتا میں دو منٹ کی بات ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان دنیا میں لکھا گیا ہے تو اسے کرولا کہتے ہیں اگر وہ اتنا ہی مقتصر ہے کہ اونٹ زبا انہیں اتنا ہو گیا تھا اور وہ جا رہے تھے اور ان کو چل لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا اور ختم کر دیا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے سینے چھلی ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں آخر نواز سے رسول کی شہادت کو ہلکہ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے جزیر سے رشتہ کیا ہے کسی کا آخر کیوں یہ باتیں کہیں جاتی ہیں سال یاد رکھئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر بالوں کو اتنی تفصیل سے کربلا بتایا کہ جنگ سفین کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے چاہے امام ابن جریر تبری کو آپ دیکھ لیں ابن کسیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی اردو زبان کی عربی زبان کی فارسی زبان کی کتابیں ہیں حتیٰ کہ جنگ سفین کا تذکرہ کربلا بھی نہیں سفین جس جس نے لکھی ہے صحیح لکھی غلط لکھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں موبالگا کیا نئی کیج میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن سفین کا عنوان جب بھی آیا اس میں یہ روایت ضرور لکھی گئی کہ مولا کائنات کا نشکر جب فراد کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو یہاں ٹھینو اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے وہ علی جو اہد خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے اس علی کو دیکھا گیا کہ فراد کے کنارے اتنا روئے کہ آسووں سے داڑی تر ہو گئی لوگوں نے زائر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں مولا مشکل کو شاہ سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں اس جگہ کو جانتے ہو یہ کربلا ہے کربلا اور اتنا تفسیر سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اوٹ بیٹھیں گے یہاں ان کے خیمے لگیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یعنی کربلا کتنی تفسیر سے غیب دا نبی نے اہلِ بیٹھ کو بتایا تھا کہ اوٹ کے کجاوے کا رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا اب بتائیں اتنی تفسیر سے جو واقعہ بتایا گیا ہو کیا وہ واقعہ معمولی ہے اور وہ بھی کون ذات محبوبِ رسول حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کہتے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں سینس اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں تو کب پوچھا گیا وہ دو تلواریں کون سی تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں عرش کی تلوار ہے پھر فرمایا جنت کی زینت ہے زینتیں جنت کیا ہے تو کہاں حسن ہے حسین ہے کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں داڑی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین نے ارز کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں جی بڑی محبت ہے حضور اس کو شہید کر دیا جائے ہیں حضور علیہ السلام و تصدیم امام حسین کا گلہ چوما کرتے تھے گلہ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے حضور پیشانی بھی چومتے تھے مو چوما جاتے ہیں مو بھی لیکن امام حسین کا گلہ بھی چومتے تھے لوگ کہتے تھے گلہ چومنے کی وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں اسی پہ کھنجر چلے گا جب یاد آتا ہے تو حضور گلہ چومتے ہیں یہ ہے محبوب ترین ہستی اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو حضور فرماتے ہیں جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے حب اللہ ہو من حبہ حسینہ وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے کہا کوئی رشتہ نہیں ہے بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا لادنے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماباب کی بھی شفاعت کروں گا کیونکہ میرے لادنے حسین سے پیار کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے یہاں پھر ایک بات ارس کروں جو میں ہر سال پہتا ہوں ہر جب کہتا ہوں یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے صحابہ سچے لوگ تھے صاف دل لوگ تھے حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا ترس کیا کیا تھا وہ پیور لوگ تھے اللہ اکبر تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا تو اس وقت امام علی مقرام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو اس وقت حضرت ابو حریرہ نے امام حسین کی پیشانی چھوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے سبحانہ جو آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے امام حسین اس حسدی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اس لیے کہ پورا وہ سسٹم جو دین کا سسٹم تھا اس کو صرف ایک اشارے کے طور پر کیونکہ میں نے آپ کو کل کہا کہ میں نے کوئی یزید کا ذکر نہیں کرنا اور صرف اس سال لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ پچیسمہ سال ہے تو ایک بار تو داستانِ کربلا مکمل بیان کر دیں لیکن پھر بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی ختم ہوگی لیکن نکات کربلا کے ختم نہیں ہو سکتے پھر بھی جتنی کوشش ہے کاوش ہے ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ تاکہ کم از کم کشتو لوگوں کو معرفت نصیب ہو ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ